اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا عبل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت دائمت الباقیت معروف بسم دعای عمل عرفت للحسین علیہ السلام علیہ وآلہ الہی معذہ وجدہ من فقدک ومن لذی فقدہ من وجندک سلوات میدے محمد وآلہ مجلی سے یہ سال سواب بلکہ مجالی سے یہ سال سواب تھیں تاکہ جانے والے کو راحت پہنچائی جائے اور جن چیزوں کا جانے والا ضرورت مند ہے مگر اب خود ان چیزوں کا انتظام نہیں کر سکتا رہ جانے والے جانے والوں کی ان ضرورتوں کو پورا کریں اس کے ساتھ ساتھ ماہِ مبارک کے ازیل حجہ ہے مسلسل ایسی تاریخیں ہیں جو دین سے جڑی ہیں اور دین کے اہم ترین مراحل کوئی یاد دلاتی ہیں کل کی جو تاریخ گزری ہمیں اپنا کلینڈر بھی کسی حد تک یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمارے گھروں میں تو اب کلینڈر بھی ٹنگے ہیں وہ اس لیے نہیں ٹنگے ہیں کہ ان سے ہمیں معلومات کیا ملنا ہے اس لیے لگے ہیں کہ ان پہ جو پکچر بنی ہے جو سینری بنی ہے جو تصویر بنی ہے جو فوٹو بنا ہے وہ سجاوٹ کے لیے اچھا ہے دیکھیں آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ہر چیز کے لینے خریدنے لانے دینے پہنچانے لگانے چھپکانے کا کوئی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے آپ پوسٹر لگاتے ہیں تو آپ کا مقصد ہوتا ہے مجلس کی خبر لوگوں تک پہنچانا لیکن کبھی کبھی پوسٹر بنانے والوں کے دماغ سے یہ نکل جاتا ہے کہ ہمیں خبر پہنچاتا ہے یہ نکل آجاتا ہے کہ ہمیں اپنے وجود کو نمائیہ کرنا ہے مجلس ہو محفل ہو جشن ہو شبیداری ہو چالیس ماں ہو پوسٹر کا مطلب یہ ہے جنہیں خبر نہیں انتر خبر پہنچائی جائے لیکن آج کل ہمارے عام ازاج کیا بنا ہے کہ پوسٹر اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری تصویر کتی بڑی چھپ جائے اور ہمارا نام کتنا نمائیہ ہو جائے کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ کو خبر ہو چاہے خبر چلی ہے پنکھا چل گیا آپ سب کی فکریں دور ہوئیں اب ایک صلوات بھیجیں اور میری طرف متوجہ ہو لوگوں کو اعتراض ہے کہ دن میں بلتوں جلا رہے ہیں شکریہ ایک اور صلوات بھیجیں محمد و عالمین میں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ضرورت محسوس ہوتی ہے معاشرے کی دیندار معاشرے کی میں بے دین معاشرے سے بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بے دین ہوتے تو مجلس میں نہ آئے ہوتے یہ مجلس میں آئے ہیں دین ان کے اندر ہے تو جیسا ہے اسے اور اچھے سے اچھا بنایا جائے تاکہ جن کمیوں کی وجہ سے ہمارے عمال خدا نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق نہ بنتے ہوں ان کمیوں سے ہم اپنے عمال کو بچا لیں جب گھنٹہ بھر دو گھنٹے یہاں کی مجلس کی میں گرمی میں بیٹھیں تو ایسا نہ ہو کہ دو گھنٹے کی گرمی کی زہمت بھی اٹھائیں اور خالی ہاتھ واپس چلے جائیں خالی دو چار لوگ دو چار منٹ کے لیے خوشوں بیٹھ کے اور اس کے بعد ہم سب اپنے گھر چلے جائے خالی ہاتھ واپس آئے تھے پھر خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں تو ہم جو کچھ دین کے نام پہ کر رہے ہیں کم سے کم وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دلائے تو میں اس کر رہا تھا دنیا کا ہر کام کسی غرض اور مقصد سے ہوتا ہے پوسٹر بھی لگتے ہیں لوگوں کو خبر پھیلانے کے لیے ہمارے کبھی پوسٹر میں سارا تر زور اس پہ لگ جاتا ہے کہ کیسے کتنے نام اس میں ڈال لیے جائیں کس کے کس کے نام لوگوں تک پہنچ جائیں کس کا کس کا نام ڈال کے راجی کر لیا جائے اور کس کی تصویر لگا کے اس میں مجلس اپنی ناموری پیدا کر لی جائے جو اصل سبب ہوتا ہے کہ مجلس کی خبر پہنچ جائے وہ دب جاتا ہے اچھا یہ معاملہ ہمارا صرف دنیا کے فیصلوں میں نہیں ہے یہ معاملہ آخرت اور دین کے فیصلوں میں بھی ہے یہ بتائیے اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا تھا اتتہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں قرآن تعویز بنانے کے لیے نازل کیا تھا نا ہم نے تو سنا تھا کہ آدمی بھوک میں جاگتا ہے آج تو مجھے الٹا لگ رہا ہے معاملہ ابھی کھانا ہونا تو کسی کو ملا نہیں ہے لیکن یہ سب لوگ سوئے سوئے سے بیٹھے ہوئے ہیں یا تو ایک ہاتھ سلوات بھی بھیج کے جاگنے کی اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا تعویز بنا کے پہننے کے لیے اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا بیمار کو دھو کے پلانے کے لیے اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا مسافر جب جانے لگے تو اس کے زیر سایہ گزار کے اس کی عبادت کے لیے اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا جب کوئی مرنے لگے تو اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت کے لیے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ نے ان میں سے کسی مقصد سے قرآن کو نازل نہیں کیا ہے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے لیکن اللہ نے اس کو اتنی عظمتیں اور برکتیں دی ہیں کہ جب اسے ہدایت کے لیے گھر میں لاؤ گے تو تمہاری صحت کا ذریعہ بھی بنے گا تمہارے گھر میں برکت کا ذریعہ بھی بنے گا تمہاری عمر بھی لمبی کر دے گا تمہاری حفاظت بھی کرے گا تو اصلی مقصد قرآن ہدایت ہے نہ کہ تعویز بنانا ہدایت ہے نہ کہ مردے پر پڑھنا مگر ہمارے یہاں جیسے قرآن ہی کا مصرف بدل گیا تعویز اس سے بنایا جائے مردے پہ اس کو پڑھا جائے مسافر کی حفاظت اس سے کی جائے عیسیٰ لسواب کے لیے تلاوت اس سے کی جائے قبروں پہ جا کے وہ پڑھا جائے میں کہ نہیں کہہ رہا غلط کر رہے ہیں مگر یہ اصلی مقصد نہیں ہے کبھی اگر اٹھتا ہے تو ان کاموں سے اٹھتا ہے قرآن ہم نے کب اٹھایا ہے کہ اس سے آج ایک کوئی اچھی بات سیکھ لیں جو اللہ نے لکھی ہے اور میں یہیں بھی اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے مگر اس میں ہر بات سارے انسانوں سے اللہ نے نہیں کہی انہیں اس لائکی قرار نہیں دیا ہے کچھ باتیں سارے انسانوں سے کہی ہیں بنی آدم کہتے ہیں اے آدم کی اولاد ایوہ الناس اے انسانوں مگر کچھ باتیں سارے انسانوں سے نہیں کہیں انسانوں کی ایک خاص قسم جسے وہ کہتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو یہ کہہ کے کہتا ہے اور میں سناتا ہوں ہمیشہ اس موقع پر مولانا سید علامہ صلی اللہ و مقامہ بانیت تنجیل مقاطب خطیب آدم تابہ سرا جن کی مجلسیں سنے ہوئے کچھ لوگ ابھی یہاں اس فرس پر بیٹھے ہیں ضرور موجود ہوں گے جن کی نوجوانی رہی ہوگی لیکن انہوں نے سنا ہوگا وہ ایک جملہ کہتے تھے اچھا میں ایک بات اس سے پہلے ارز کر دوں اے ایمان والو یا ایوہ اللذین آمنو قرآن میں ساڑھے چھ ہزار گرگرد آیتیں ہیں ان آیتوں میں ایٹی نائن نواسی آیتیں ایک کم نوے آیتیں ایسی ہیں جس کے شروع میں آیا ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو نواسی آیتوں کے شروع میں آیا ہے اب آمنو ایمان والو تو جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں چاہے وہ دائیسی جو گلے کاٹ رہا ہے آزاداروں کے اور چاہے وہ آزادار کہ جن کے بردن کے بم سے چھتڑے اڑائے جا رہے ہیں ایمان باڑوں میں دونوں کہہ رہے ہیں ایمان والے ہم ہیں تو ابتہ کیسے ہو تو خطیب آدم تاوسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حنیث پر یہ حضور نے مولا کائنات عبر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر و نفاق اے علی تم سے وحبت ہے ایمان اور تم سے بغض اور دشمنی اور کینا ہے کفر اور نفاق تو اب فیصلہ پیغمبر نے کر دیا اے علی تم سے وحبت ایمان جو دس دل میں علی کی محبت ہے وہی دل ایمان والے کا دل ہے اب اگر قرآن میں اللہ کہی کہتا ہے اے ایمان والوں تو پھر ہمیں کہنے دو یا ایوہ اللہ لزین آمنوں سے بات ہو اس لیے کہ وہ بات اللہ نے مجھ سے کہی ہے میں ہوں علی والا تو ابھی میں دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے تو نباسی آیتوں جو کل سمیٹ کی لکھا ہے میں عرض کر دوں باقی ایک ایک آیت آپ کو پڑھنا چاہیے کم سے کم پورا قرآن نہ پڑھیں تو اتنا تو سمجھیں کہ علی والوں سے اللہ کیا کہہ رہا ہے چلیے مشرق سے کیا کہہ رہا ہم جانے چاہے نہ جانے حالانکہ جاننا چاہیے مشرق سے ان برائیوں کی بات کر رہا ہے وہ برائیاں کہیں ہمارے اندر تو نہیں آگئیں ہمیں وہ بھی جاننا چاہیے کفار سے جو بات کر رہا دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ وکاریاں ہمارے اندر تو نہیں آگئیں تو وہ بھی جاننا چاہیے پورا قرآن ہماری عدائت کے لئے لیکن چلیے کم سے کم اتنا تو جانے کہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے پوری دنیا سے کیا کہہ رہا ہے بات میں دیکھیں گے پہلے یہ تو دیکھیں ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو ہم سے کیا کہہ رہا ہے ان نواسی آیتوں کو پڑھئے گا تو دو ہی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی یا تو کسی نیکی کی طرح بلایا ہوا ایمان والو نماز پڑھو ایمان والو روزہ رکھو ایمان والو زکاة دو ایمان والو نگاہیں جھکا کے رکھو ایمان والی عورتوں سر پہ چادر ڈال کے رکھو یا تو کسی نیکی کی طرح بلایا ہوگا یا کسی برائی سے روکا ہوگا ایمان والو سود نہ کھاؤ ایمان والو جھوٹ نہ بولو ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو ایمان والو خیانت نہ کرو تو اگر ان نواسی آیتوں کو پڑھئے جو علی والوں سے گلتگو ہے تو انہوں میں دو ہی چیزیں نکلیں گی یا ہوگا اس نیکی کی طرف آؤ یا ہوگا اس برائی سے دور ہٹو تو پھر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ علی والے وہی ہوں گے جو ایمان والے بن کے نیکیوں سے خود کو سجاتے چلے جائیں برائیوں سے خود کو بچاتے چلے جائیں ایک صلوات دے جائیں محمد وآلہ ایمان والو جیتر رہا تھا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارا اصلی مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور اصلی مقصد ہم سے نظر انداز ہو جاتا ہے اور اس کے زمنی مقاصد کو ہم اصلی مقصد بنا لیتے ہیں قرآن کو بھی ہم نے یہ کر لیا یہی ہر جگہ کر رہے ہیں تو میں ارز کر رہا تھا بات کہاں سے نکھ لی تھی کہ پوسٹر اور پوسٹر تک کیسے پہنچے تھے آپ بھولیں میں نہیں بھولنے دوں گا کلندر سے اور کلندر تک کیوں آئے تھے یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ماہِ ذلہجہ کن عظمتوں کا مہینہ ہے ماہِ ذلہجہ کی کچھ عظمتوں کے سلسلے میں بھی مولانا چہن صاحب نے انتہائی شعور و بصیرت کو میں اضافہ کرنے والی ملی صاحب کے سامنے پڑھیں ان کا ایک ایک جملہ قابل توجہ تھا نئی نسل کے باشعور خطبہ اور علماء میں ہیں ذمہ دار اللہ اس افراد کی تعداد میں اضافہ کرے جن کے اندر علم کے ساتھ شعور بھی ہو اور شعور کے ساتھ انکساری بھی ہو ورنبہ ہمارے درمیان ایک مصیبت آگئی ہماری سنف میں مولویوں کی ایک صفت تو پروردگار عالم کی طرح رسول اللہ بتا گئے تھے جو عورتوں میں ہیں حسد اور جلن عورتوں کو بتایا کہ ان میں بہت حسد ہے ٹانک ہیں چوک اور دوسری قسم جو ہے وہ مولویوں کے لیے روایت ہے کہ ان میں بھی ٹانک ہیں چوکی صفت ہے حسد کا مگر ایک تجربہ کیا جا رہا ہے آج کے مولوی میں نجانے غرور کیوں آ گیا ہے اب مولوی کے بغل میں شاعر بھی ہے ذرا سے خطابت کا لہجہ ان کا اپنا ہے باقی سب مانگے کا ذرا سے شیر پہنے میں ترنم والی آواز ان کی ہے باقی سب چندے کی اور ان سے زیادہ ایٹھو شاعر کوئی نہیں اور ان سے بڑا بولا مولوی کوئی نہیں ہمیں مجپور ان باتوں کہنے پہ چار مسودے جوڑ گاٹ کر کے میڈن پنجاب مدلسوں سے بنا لیے اور چار بیڈھنگے سے شیر بھی ادھر ادھر سے جوڑ کے بنا لیے اور پھر چھائیں چلے جا رہے ہیں خود ستائی کر کے اور ہم بھی دکھاوے کے مال پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں جو ادھر خود کو کہہ رہا ہے میں ادھر ہوں اسے ادھر مانتے ہیں اور جو ادھر خوشبو دے رہا ہے کہ میں ادھر ہوں اس سے ہم نے ناک بن کر رکھی ہماری قوم خود ناقدری کر رہی ہے نہ اچھے شاعر کی قدر کرے نہ اچھے عالم و خطیب کی خالی ناموری کا زور ہے خالی ناموری کا شور ہے تو خیر میں اس طرح کی بہت تلقاتیں کروں گا تو پھر آپ کے قوت برداد جواب دے جائے گی تو میں اس کر رہا تھا کلینڈر تو ہمارے گھروں جو کلینڈر ٹنگتے کون والے ایک تو فری والے پہلا اس ٹنڈر یہ ہے کہ فری والا ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ خوبصورت سنڈی والا ہونا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ انگریزی مہنوں کا ہونا چاہیے اس لئے ہم کو وہی مہینے یاد ہیں تو بھئیہ جوہاں اپنے مذہبی کلینڈر جن کا آغاز بھی مذہبی مہینوں سے ہوتا ہے جو محرم سفر ربیو لکول ربیو ثانی آپ کو بتائیں وہ اپنے گھر میں ٹانگنا بھی چھوڑ دیں گے تو آپ کا بچہ سیکھے کیسے کہ محرم میں کیا ہوا اور عمضان میں کیا ہوا وہ تو کہے گا ستمبر میں ہوا اب کی آشورہ دیکھے گا کونسی اگس ستمبر پڑھ رہی ہے پہلی محرم کا بیٹھا رہا انیس بیس اگس کچھ ہے نا اکتیس اگس پہلی محرم تو مثلاً انہوں تیس اگس اگس اکتیس اگس تو وہ تو کہے گا اکتیس اگس کو آشورہ بہت تربیت کی بات کر رہا ہوں میں وہ دیکھے گا اکتیس اگس کو آشورہ وہ نہیں دیکھے گا دس محرم کو آشورہ جب محرم سے شروع ہوگا مہینہ تو دیکھے گا آج محرم کی ہے محرم کی ہے محرم کی ہے تو میرے عزیزوں کلنڈر بھی ہماری زندگی کے ضرورت ہے اور اتنا تو ہم جانے کی کس مہینے میں کیا ہوا ماہ مبارک ہے اور زلجہ شروع ہوا شروع سے ایسی تاریتیں آ رہی ہیں دو زلجہ گدری خیر اس میں اس قدر رسمی امام زامن باند باند کے تہلائے گئے کہ مارش حیاء کیا کہ ہماری قوم کتنی زیادہ بے حص ہو گئی ان معاملات یہ جو امام واتس اپ میں چلے تھے نا خوب ایک دوسرے کو بھیجیں ہم لوگوں نے بھیجیں کہ نہیں دیکھیں کہ نہیں یہاں واتس اپ والے نہیں بیٹھے آپ لوگ بڑے چالاک ہیں نہ چہروں سے پتا چلنے دیں کہ سمجھے کہ نہیں اور نہ زبان سے بول کر بتائیں کہ سمجھے کہ نہیں میں وکیلوں کو بتا دوں گا آپ کو لے جایا کریں گواہی میں بڑے کام کے ہیں جج بھی نہیں سبھال پائے گا کہ سچی گواہی دے رہے ہیں کہ خدا نہ غطہ سچ چھپا رہے ہیں کوئی چینوں سے پتا چلے ابھی دو زلجہ گزری تھی مولا علی اور کسے کسی نظمیں خلاف شام میں اپنے جوانوں کیلئے کہنا چاہتا ہوں آپ نے اٹھایا فوراں امام دامین بان بان کے بیٹنا شروع کر دیا یہ امام دامین کیا ہے ایک کام کی بات یاد ہے گئی وہ بھی کہوں گا آپ چاہے سلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں یہ ایک ہماری ایجاد کی ہوئی رسم کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں اپنی جملے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور اس کو ثابت کرتا ہوں امام دامین ابھی شادی کا چھوڑیے لیے امام دامین جو ہم ایک دوسرے کے بانتے ہیں وہ کیا ہے اپنے مسافر کو عمومن جو گھر سے نکل لائے یا مریض مثلا اس کی حفاظت کے لیے کچھ پیسے جو ہماری حیثیت سے کم ہوں یہ بھی شرط ہے ہمارے ہاں صدقے میں اور امام دامین میں دونوں میں صدقے میں اللہ کہتا اتنا دو جو تمہیں پسند ہو لن تنالو البرہ حتی تنفقو ممات تحبون جس کی ویلو تمہاری نگاہوں میں ہو اس میں سے دو تب پاؤ گیا اللہ سے اور ہمارے ہاں صدقے کی شرط کیا حیثیت سے چھوٹی رقم تو صدقہ اور حیثیت سے بڑی رقم تو اس کا کچھ بھی نام رکھا جائے اسے صدقہ نہیں کہیں گے حیثیت مطابق دو پانچ دس یہ ہے صدقہ اور سو پچاس میں آگئے تو پھر وہ ذرا صدقہ کا نہیں اس سے اونچی کوالیٹی کوئی چیز ہے جبکہ صدقہ اپنی حیثیت مطابق دینے کا نام ہے تو حفاظت کے لیے کپڑے میں کچھ پیسے سے بان کے بعد ان بان دیا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بارے میں علماء میں علماء دین نہیں ہیں علماء معاشرہ سماج کے جن میں فقہا کم ہیں فقیحات زیادہ ہیں خواتین کے فیصلے چلتے ہیں کہ امام زامین کا مصرف کیا ہے بھر ہر رقم شریک ایک مصرف ہے خمو سے کہاں خرچ کیا جائے گا لکھا ہے زکاة کہاں خرچ کی جائے گی فطرہ کہاں کھرچ کیا لکھا ہے اور نہیں لکھا صدقہ کہاں خرچ کیا جائے گا تو یہ بتائیے کہ آج تک توضیع المسائل میں کہیں آپ نے پڑھا کہ امام زامین کہاں خرچ کیا جائے گا اگر امام زامین کوئی رقم شریعی ہے جو شریعت میں رکھی ہے خمو زکاة فطرہ کفارہ اجارہ جیسی کوئی چیز ہے تو شریعت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں پہلی بات امام دامن کا کوئی کہیں تذکرہ کسی شریعت کی کتاب میں ہو تو ذوہ المسائل میں کسی جگہ ہو مجھے بتائیے گا اچھا چلیے اب ہم نے آپ نے باندھا امام دامن اب کھلنے کے بعد اس کا یوز اور مصرف کیا ہے تو ہمارے بچپن میں جب ہم ادرسل پڑھتے تھے اس وقت تک تو ہمیں معلوم تھا کہ امام دامن لاؤ اور کھول کھال کر سب لوگ جمع کرو سب گھروں سے آتے تھے دس پاٹ پاٹ پیسے باندھ کے دو پیسے ادھنہ اسے تو ادھنہ بھی چلتا تھا سوراتدار سکہ اب وہ سب جمع ہمہ کر کے ملکے گھٹھا مٹھائے خرید لاتے تھے اور اس پر نظر کی اور کھا گئے اب مجھے نہیں معلوم کیا کیا جاتا ہے لیکن میرے خواہد سے باشعور لوگ کھانے کے بجائے اسے بھی صدقے کی طرح غریبوں تک پہنچاتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام زامن کو شریعت کی طرف سے جو شرعی رقمیں رکھی گئی ہیں دینے کی ان میں آپ کس کٹیگری میں شامل کریں گے امام زامن کہیں گے یہ خمس میں آتا ہے امام زامن خمس نہیں ہے امام زامن زکاة میں آتا ہے امام زامن زکاة نہیں ہے امام زامن فطرے میں آتا ہے امام زامن فطرہ نہیں ہے امام زامن حدیعے میں آتا ہے تحفہ ہے کہ میں نے آپ کے بندھا اب آپ جائیے کھا لیجئے وہ بھی نہیں ہے امام زامن میراس میں آتا ہے کہ میرے بندھا ہے تو میری وراثت میں جائے گا وہ بھی نہیں ہے امام زامن کفارہ ہے گناہ کیا تو اس کی سزا میں پیسہ دیا ہے وہ بھی نہیں ہے تو پھر ہے کیا کیا تو سیدھے سیدھے ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر آگے امام زامن کچھ ہے تو صدقہ ہے صدقہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم نے باندھیا ان کے تو بس میں ہی آپ کو روکنا چاہتا ہوں گا کہ اگر امام زامن صدقہ ہے تو صدقے کا کام کیا ہے آپ کی حفاظت کرنا اس کا ایک کام یہ بھی ہے صدقہ آپ کی حفاظت آپ کے بازوں میں باندھ کے کرے گا یا صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں پہنچ کے کرے گا صدقہ اپنا کام تب تک نہیں کرے گا جب تک ضرورت من کے ہاتھوں میں نہ پہنچے صدقہ تب کام کرے گا جب ضرورت من کے ہاتھوں میں پہنچ جائے تو پھر یہ رسم دنیا کے علاوہ کیا ہے کہ امام زامن کے نام پر صدقہ بازوں میں باندھے ٹہلے ہیں بازوں میں باندھ کے نہ ٹہلو اگر اسے امام زامن بنا رہے ہو تو اسے مستحق تک پہنچا دو اچھا اس رقم کے نام امام زامن کیوں ہے اپنا نوجوانوں کے لئے بتا دوں بزرگ مجلس سن چکے ہیں کہ آٹھوے امام حضرت رضا علیہ السلام جب مدینے سے بلایا تھا مامون نے اور آپ مرب کی طرف جا رہے تھے جب مشہد ہے تو راستے میں کسی جگہ ایسا واقعہ گزرا کہ ایک آپ کے قیام پذیر تھے وہاں شکاری ایک ہرنی کو پکڑ کے لے جا رہا تھا تو ہرنی نے امام سے بات شروع کر دی گفتگل شروع کی کہ مولا اس سے کہیے بچے ہیں میرے مجھے چھوڑ دے اور میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی آپ میری زمانت لے لے میں واپس آوں گی تو امام نے اس شکاری سے کہا کہ بھائی سے یہ ایسا ایسا مجھ سے کہہ رہی ہے اور تو اسے چھوڑ دے اور میں زامن ہوں کہ یہ واپس آئے گی تو امام نے کہا میں زامن ہوں زامن مطلب زمانت کرنے والا امام نے زمانت لی کہ یہ جو تم ہرنی چھوڑ دے ہو یہ جانور ہے وحشی جانور ہے چھوڑ دو بھاگ جائے پھر پلٹ کے نہیں آئے گا مگر امام نے کہا میں زامن ہوں یعنی امام نے زمانت لی تو ان کا ہو گیا امام کی علقاب میں لقب ہو گیا امام زامن اس میں امام کا لقب ہے یہ جیسے امام رضا امام سادق امام باقر ویسے ہی امام زامن زامن زمانت والے امام اور ان کی زمانت قالی اس ہرنی کی نہیں ہے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا مغیس الشیط و الزبار فیوم الجذا وہ ہمارے بھی زامن ہیں ہماری بھی انہوں وہ صفات کریں گے ہمیں بھی جہانم سے نجات دیں گے بھروسے والے امام ہیں ہرنی کو اس نے چھوڑ دیا ہرنی گئی واپس آئی دودھ پلا کے کہا لے چلا مجھے زبا کر لے تو اس نے کہا کہ نہیں اب میں اسے چھوڑے دیتا ہوں یہ جائے اپنی ماں بچوں کے پاس جائے تو وہاں سے امام کا نام لقب مشہور ہوا زامن میں اب شاید ہمارے گزرگوں نے سوچا کہ جو زمانت والا امام ہے ہیں تو سب امام اترہ کرا مگر جن کی خصوصیت ہمیں سامنے آئی ہے کہ زمانت لیتے ہم ان کے زمانت میں دے رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سفر پہ جا رہا ہے تو یہ صحیح سلامت واپس آئے اور اس سلسلے میں اب یہ رقم کیا ہے تو میری سمجھ میں تو اتنی آتا ہے کہ یہ رقم یہ ہے کہ مولا آپ میرے بیٹے کی زمانت لے لے اور میں آپ کی طرف سے یہ چھوٹی سی رقم صدقہ کرتا ہوں یا آپ کی خدمت میں اس کا آج رپیش کرتا ہوں اسدیہ جیسے نظر کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو بزرگوں نے یہ سوچا تھا لیکن یہ کب سے ہاتھوں میں بننے لگا کب سے رسم بن گیا مجھے نہیں پتا تو ہم باشعور دیندار بنے بے ریزیزو خالی رسموں کے اپنے سے دینداری نہیں بنتی اتنی باتیں مجھ سے سن لیں اب اعتراض بھی مجھ سے کیجئے گا کسی اور مولوی سے جواب نے طرف کیجئے گا کہ صفیحہدر صاحب آئے تھے امام زامین کی خلاف پڑ گیا مہم زامین کی خلاف نہیں پڑ گیا امام زامین کا سلیقہ سکھانے کوشش کر رہا ہوں وہ رقم اس وقت نکالی ہے اگر بازوں میں نہ باندھی ہے اچھا اب ہمارے ہاں شادیوں میں امام زامین ایک رسم بن گئی وصولی کی آج امام زامین ہے اب آج امام زامین ہے کا مطلب کیا ہے لوٹو مارو کھاؤ ہر قدم پہ ہر رسم یہاں کے سماس سے متاثر ہو کے لڑکی والوں کو لوٹو کھاؤ دو درے آور میری طرف سے مارو اس کو جہز کی وصولی تو بعد میں ہوگی ابھی ایک دن مہدی ہو رہی ہے ایک دن امام زامین ہو رہا ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں ہے اور کیا کیا نام بری یا پری سب لغویات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور جو ہمارے گھروں کی شادیوں کو ہتنا مشکل بنائے دے رہے ہیں کہ لڑکیاں بغیر شادیوں کے بیٹھی رہ جاتی ہیں نہیں رسول کے چکر ہیں جاگیاں اور انہیں کڑیوں اور بیڑیوں کو ہٹا کے پھیکئیے اسلام نے سب سے مشکل کام ہم طلاق کو رکھا ہے اور سب سے آسان کام نکاح کو رکھا ہے اور ہم اسے الٹا بنائے چلے جا رہے ہیں طلاق میں گواں بھی چاہیے اور طہارت بھی چاہیے اور نجانے کے عربی بھی چاہیے اور نکاح میں نہ گواں چاہیے نہ طہارت چاہیے عربی نہیں آتی عربی بھی نہیں چاہیے آسان سے آسان اللہ نے بتایا کیا چاہیے ایک تھوڑا سے مہر چاہیے کون عورت اچھی ہے جس کا مہر کم سے کم ہو اب ہمارے ہاں جملہ حدیث میں بڑھا دیا گیا وہ عورت اچھی ہے جو مہر ادھار چھوڑ دے اور بھول جائے کم سے کم ہو رو بھی نہ لے اور وہ اچھی ہے جو جہیز زندہ زیادہ ہو اسلام میں تو قالی اتتا تھا کہ مہر کم سے کم ہو تو بات میں بات نکلی میں نے آپ سے بھی کہہ دی یہ امام دامن ابھی دوزہ للجہ کو مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی شادی کی تاریخ تھی کیا رسمی شادی ہم لوگوں نے کر ڈالی ہوں بے ڈھنگے مام دامن زنانے مردے مردانے ڈیزائن بنے ہوئے یہ نہیں سکتے ہیں کہ جسارت کس کے لئے کر رہے ہو کس کی شاد میں اسے کر رہے ہو اس میں رخصتیاں پڑھی جا رہی ہیں تمہاری اوقات ہے کہ تم رسول اللہ کی طرف اسے رخصتی ہو گیا نہ جانے کیا کیا ہو رہا اور اس میں کمائی چل رہی ہر چیز تو کمانے دریہ بن گئی تو میرے عزیزوں یہ امام دامن کی رسمی اس کی کوئی مذہبی سچائی نہیں ہے خیر تو دو زلجہ تھی جناب شادی کی تاریخ پھر اس کے بعد کی تاریخوں میں کل ساتھ زلجہ جو گزری کس کی شادت کی تاریخ تھی ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقین علیہ السلام آج کی تاریخ آٹھ زلجہ اسی طرح یاد رکھنے کی تاریخ ہے جیسے آپ کو اٹھائیس رجب یاد ہے آپ کو اٹھائیس رجب اچھی طرح یاد ہے کہ نہیں اٹھائیس رجب کو اگر حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو گھر چھوڑا تھا لیکن اگر آج آٹھ زلجہ کو حسین نے مکہ چھوڑا ہے تو اللہ کا گھر چھوڑا ہے حج چھوڑا ہے اور حسین کے لیے زیادہ دشوار کا ہوا ہے کہ حج کو چھوڑ کے حسین مدینہ سے چھلے دائیں کل نو زلجہ یوم عرفہ ہے حج کے میدان عرفات میں جا کے توبہ کرنے کی تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مسلم بن عقیل دیبادشاہ کرولا کی شہدر کی تاریخ پھر در زلجہ ہے ایدو لزہ پھر اس کے بعد اٹھارا زلجہ ہے چوبیس زلجہ ہے مختلف تاریخیں ہیں ان تاریخوں کو ہمیں کم سے کم یاد رکھنا چاہیے ہمیں جوانوں کو کی تاریخیں کس چیز کی ہیں میں یہاں پر ایک جملہ اور کہنا چاہوں جب اسی طرح سے پڑھ رہا ہوں ایک سلوات بھیجنے محمد بہت چیزیں ہمارے ہاں بنام مذہب ایسی آگئیں کہ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ آیا کہاں سے کس حکم مذہب کو بدل بدل کے اور بڑا کر کے یوں لے آئے جیسے امام زامن ہے صدقے سے نکلا ہے بس صدقہ ہے اور ادھر امام زامن والی وہ روایت ہے باقی سب ہمارا جوڑ گھانٹ ہے اور پھر اس میں رسموں کے بعد رسمیں ہیں کل میں نے نوزی لجہ کو کیا نام لیا ابھی نوزی لجہ کو مذہبی دنیا میں کیا کہتے ہیں یومِ عارفہ معرفت کا دیگہ اللہ کی پہچاننے کا دیگہ نوزی لجہ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگائیے نوزی لجہ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگائیے پورے سال اللہ نے اور پھر مختلف تاریخ ہیں ستر رجب کی شب اور پندرہ شابان کی شب اور آشور کی شب اور بیست کی شب اور غدیر کی شب نجانے کتنی تاریخ ہیں جس میں اللہ نے اسپیشل اعلانات کیے ہیں کہ تم یہاں آؤ عبادت کرو توبہ کرو مغفرت کریں گے توبہ قبول کریں گے بہت ازامان جانے گنجائش تکی سال بھر روزانہ اور حروت اس کا دروازہ کھلا ہے لیکن اگر اس تاریخ کہوں گے اور اسپیشل تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا یہ بتائیے کہ ان سال بھر کی تاریخوں میں عبادت کے لیے سب سے اہم تاریخ جس میں آدمی کو یہ امید ہوتی ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں گے وہ کون سی تاریخ ہے آپ کی نگاہ میں سال بھر آپ کچھ نہ کچھ تعمال کرتے ہیں اگر میں کہوں ہر مہینے میں بخشش کی انجائش اللہ رکھیں مگر سب سے آدھا کس مہینے میں ہے آپ کو دینا چاہیے کہ ماہ رمضان اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے پورے اس بارہ مہینوں میں رمضان کا مہینہ مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے اب اس رمضان کے مہینے میں کون سی تاریخ سب سے اہم ہے تھوڑا بولیے شب قدر تین سو ساٹھ دنوں اور راتوں میں شب قدر وہ شب ہے جس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اور اسی شب قدر کی اہمیت سے یوں میں عرفہ کی کل نو دلجہ کی آنے والی تاریخ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے ہمارے معاشرے میں شب قدر کی تھوڑی بہت قیمت پہچانی بھی جاتی ہے لیکن یوں میں عرفہ کی قیمت ہم بالکل نہیں پہچانتے ہمارے ہاں کتنی مسجدوں میں اور گھروں میں یوں روز عرفہ دعائیں ہوتی ہیں اور عمال ہوتے نہیں ہوتی امام نے فرمایا کہ شب قدر جو حب العموم روایات کے سہارے آدمی پہنچتا ہے رمضان کی تیسمی کی شب شب قدر اس شب کا نام ہے سنے توجہ سے کہ اگر کوئی انسان اس شب قدر میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے کیوں نہ کرا سکے گا اپنی لاپروہی کی وجہ سے اپنی گناہوں کی قصر سے کہ اللہ اس سے صلب توفیق کر لے کہ وہ شب قدر کے عمال جام دینے اور توبہ کرنے مسلح بھی نہ آئے اور ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ہے اس سے لوگوں کی جو شب قدر بھی لاپروہ زندگی بسر کرتے ہیں مسلح بھی بیٹھ کے توبہ استغفار کرنے کے بجائے جبکہ سیرت معصومین میں ہیں پہلے سے تیاری کرتے تھے اس کی جناب ادھرک سیرت میں ہے کہ شب قدر سے پہلے جو دن آتا تھا باعث رمضان کا اس میں بچوں کو رات دن میں سلاتی تھی کہ رات میں جاگنا ہے اور دعا کرنا ہے نماز پڑھنا اور رات میں کھانا کم دیتی تھی تاکہ نیند نہ آئے اتنی اہمیت تھے معاشرے میں اہل بیت کی سوسائٹی میں ہمارے ہاں گزر جاتی کہ اس سے بھی خیر پھر بھی تھوڑی بہت قدرتانی شب قدر کی ہے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان شب قدر اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکے سنیے توجہ سے تو بس اس کے لئے ایک ہی گنجائش ہے کہ وہ حج کرے اور حج کرنے جائے اور نوز الحجہ کو جو کل آنے والا ہے میدان عرفات میں جہاں سارے حاجی جمع ہوتے ہیں نوز الحجہ کو میدان عرفات میں یوم عرفہ جا کے توبہ کرے یعنی اگر کوئی ایسا گناہ ہے جسے اتمی شب قدر بھی نہیں بخشوا سکا تو نوز الحجہ کا دن بچا ہے اس کے لئے وہ بھی میدان عرفات میں جا کے تو میرے عزیزوں میرے جوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھی کل ہی آنے والی تاریخ میدان عرفات نصیب نہیں سہی تو آپ کے گھر کا سہن امام باڑا ہے مسجد ہے کہیں بیٹھئے اور نویوم عرفہ کے عامال جو مفاتح الجنان میں لکھے ہیں اور جو تنظر مقاتب میں الگ کتاب چیک شکلی بھی شائع کر دیا ہیں وہ نہ گوگل پہ ڈالیے گوگل میں آپ سب کے پاس ہونا چاہیے شیعہ کٹ کے نام سے ہے اور نویوم عرفہ خالی ٹائپ کر دیں یوم عرفہ خالی ٹائپ کر دیں آج شب عرفہ ہے رات میں شب عرفہ میں بھی دعا کمیل جیسی دعا ہے اس کو بھی پڑھئیے تو یہ یوم عرفہ وہ دن ہے جو کل آنے والا ہے جو گناہوں کی بخشش کا دن ہے شریعت میں اس پہ بہت ہمیں متوجہ کیا گیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں جو مجلس کا آغاز میں حدیث پڑھی تھی وہ سید الشہدہ ایمان حسین علیہ السلام کی اسی دعا کے جملہ تھا روایت کہتی ہے کہ عرفہ کا دن تھا ایمان حسین اپنے کنبے کے ساتھ حج کر رہے آئے تھے اس حج کی بات نہیں ہے یہ تو سوڑ کے چلے گئے تھے اس سے پہلے آخری حج نہیں اس میں آٹھ کو چلے گئے دو پہر جب ہوئی نماز زہرین زہر پڑھی تیز دھوپ تھی خیمے سے نکلے پورا کنبہ ساتھ تھا گھر کی عورتیں بچے بوڑھے جوان غلام کنیز سب کو لے کے آکے چپتی ہوئی تیرہت پہ بیٹھے نمازیں عدا کی جو روایت میں لکھی ہیں اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا ہے ایسے کہ جیسے کوئی فقیر کسی دروازے پہ بھیک مانگتا ہے اور اس کے بعد امام نے دعا پڑھی اس کو دعا عرفہ کے نام سے مشہور ہے اور اسی دعا کے اختتامی حصے کی جملہ تھا جس میں بہت دعا کی ہے معرفت اور ایمان مانگنے سے لے کے دنیا اور آخرت کی ہر چیز مانگی مگر سب کچھ مانگ کے امام آخر فرماتے ہیں کہ الہی ماذا وجدہ من فقدک ومن لذی فقدہ من وجدک پرودگار سب کچھ مل گیا اولاد بھی پیسہ بھی اقتدار بھی زندگی کا آرام بھی گھر بھی گاڑی بھی دوست بھی احباب بھی عزت آبرو بھی محبت بھی سب کچھ مل گیا ہے مگر تُو نہیں ملا پیسہ ہے مگر مسجد سے غائب ہیں لوگوں میں عزت ہے مگر اللہ کی بات نہیں مانتے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے نعمتوں میں جو حق رکھا وہ نہیں نکالتے تو امام نے فرمایا وازہ مجدہ من فقدک جسے سب مل گیا اور تُو نہ ملے اسے نہ ملا اسے ملا کیا ہے وَمَن لَغِي فَقَدَا مَنْ وَجَدَكَ اور جس سے سب چھن گیا جس سے اس کا گھر بھی چھن گیا کنبہ بھی چھن گیا سروں کی چادریں بھی چھن گئیں گود کے پالے بھی چھن گئے سب چھن گیا بروردگار لیکن اسے تُو مل گیا تو اس نے کھویا کیا ہے بس میں نے چاہا تھا میں اسی موضوع میں بات کروں میرا حدب بھی یہی تا اور یہ گفتگو اسی موضوع پہ ہے کہ پروردگار ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں زندگی کی راحت سکون آرام سب ہیں ہمارے پاس لیکن ہمارے درمیان ہمارے بیچ ہماری زندگی میں اگر اللہ نہیں ہے اگر ہم اللہ کے سدھے نہیں کر رہے ہیں اگر واجب نمازیں ادا نہیں ہو رہی ہیں اگر روزے قضا ہو رہے ہیں اگر خمص نہیں نکلا اگر چھوڑ زندگی میں چلا ہے اگر مومن کا حق ہم چھین رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ نہیں ہے اور اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے اور اللہ نہیں ہے تو امام کہتے ہیں سب مل گیا مگر تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا اور اس کے برعکس ماللذی فقدا اس نے کھویا کیا ہے اس نے تجھے پا لیا اکبر جیسے کلی جیہ پر برچی لکھنے والے لال کو دے دیا ہے مگر کچھ نہیں کھویا ہاتھوں میں بچے زبا ہو گئے مگر کچھ نہیں کھویا ہے تو مل گیا نا اسے کربلا میں آباد تو سنائی دے رہی ہے کہ یا یوتہا نفس المطمئن ترجیئے لہ رب کے راضیت مردی اے نفس المطمئن اپنے رب کی طرف آجا اس طرح کہ تو ہی اس سے راضی نہیں ہے تیرا رب بھی اس سے راضی ہو گیا حسین نے سب دے کہ اللہ کو پا لیا بس ہمیں یہی سکارے رہے ہیں تمہیں سب نہیں دینا تھوڑا سے وقت روزانہ واجبات کے لیے دی دو تھوڑا سے پیسہ اپنے دین کے کاموں میں دے دو تھوڑا سے اپنے تعلقات کا استعمال دین کی افادت کے لیے کر لو اپنے بستی کے لوگوں کو دین کی طرف لے آؤ بچوں کی تعلقات کا انتظام کر لو احتمال میں آزام لگو تم اتنا کرتے رہو گے تمہیں خدا مل گیا اور اگر تمہیں تم پردھان بھی ہو گئے تمہیں ملے کے ٹکٹ بھی پا جاؤ گے تمہیں سیاست پارٹی میں پوز بھی مل گئی تمہارے پولیس میں تعلقات بھی ہیں تم بڑے ٹھکے دار بھی ہو تم تیچر بھی ہو گئے بہت اچھی تنخواہیں پا رہے ہو مگر سب ہو گیا مگر تمہارے زندگی میں خدا نہیں ہے خدا کی بات پہ توجہ نہیں ہے مذہب پہ عمل نہیں ہے مذہب کے واجبات کی جانکاری نہیں ہے مذہب سے جو حرام کہہ رہا ان سے بچنے کا حوصلہ نہیں ہے تو تم سمجھ رہے ہو تمہیں سب مل گیا مگر تم حسین کی پارٹی میں نہیں ہو حسین کی پارٹی میں وہ ہے کہ جس کے پاس ہر لمحے خدا دکھائی دے جو حلال و حرام کی پابندی کے ساتھ زندگی بزر کرے جو یہ دیکھے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا میرے اللہ کو پسند ہے اور میرے اللہ کو کیا ناپسند ہے جس کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو بس میں آخری فکر ارز کروں گا حسین نے جو بھی کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور جب انہیں اتمنال ہو گیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانیاں دے رہے ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا تو ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرتے تھے روایات کہتی ہیں کہ صبح آشور سے عصر آشور تک جو بہتر کا لشکر شہید ہوا اس میں ایک تعداد وہ تھی کہ جو ایک ہی حملے میں کئی کے مجاہد شہیدوں پہ بھی رہے تھے اس کے بعد پھر ایک ایک مجاہد لڑنے جاتا تھا اور جب کوئی مجاہد لڑنے جاتا تھا تو حسین اسی اجازت لیتا تھا اور حسین اسے رخصت کرتے تھے اور رخصت کرنے کا اندار الگ الگ ہوتا تھا کسی کو بازوں پکڑ کے رخصت کیا تو کسی کو کلیجے سے لگا کے رخصت کیا اور جب جوان بیٹے کو رخصت کرنے کی بات آئی تو گھوڑے میں بٹھا کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے رخصت کیا کہ بیٹے ایک بار اور چہرے کو دکھا دے اور جب قاسم بھائیہ کا یتین لخصت ہونے آیا تو کلیجے سے لگا کے اتنا روئے کہ قاسم بھی میں ہوشوں کے گر گئے اور حسین بھی میں ہوشوں کے گر پڑے اور جب جوان بھائی کو رخصت کیا تو کمر پکڑ کے برسیاں پڑا کہ بھائیہ تم جا رہے ہو تمہاری موت کے بعد خرے وہ آنکھیں جو تمہارے خوار سے جاگتی تھی میں اتمنان سے سوئے گی ہر ایک کو جب انداز سے رخصت بھی کیا ہے اور سب کی لاش بھی لے کے آئے ہیں اور جب حسین لاش اٹھانے جاتے ہیں تو سوچئے پیاس کا چوتھا دن ہے اسگر کی پیاس کا سات محرم کی صبحوں سے اسگر پیاسے ہیں دس محرم چوتھا دن ہے تیسرا دن نہیں ہے چار دن حسین کے پورے ہو رہے ہیں پیاس کے اور سات محرم سے حسین نہیں پیاسے ہیں اسگر پیاسے ہیں محمد باقر پیاسے ہیں تو پھر حسین کب سے پیاسے ہمیں پتا نہیں ہے جب سے پانی رکا اور پابندیاں لگیں تب سے حسین پیاسے ہیں اتنے پیاسے ہیں کہ ازگر نے اپنے بابا اکبر نے بابا کی پیاس لوگوں تک محسوس کرانے کے لیے کہا تھا بابا بہت پیاس ہے تھوڑا سے پانی کا بیٹا پانی تو نہیں اپنی زبان میں مرے مو برکھو زبان رکھ کے باہر نکالی کہ اکبر کو پتا ہے مگر بتانا چاہتے ہیں بابا مجھ سے زیادہ پیاس ہے ایک 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 اپسد کیا ہے ایک ایک لاش لے کے آئے جب لاش لینے جاتے ہیں لڑنا پڑتا ہے لڑتے ہیں تو زخم اٹھانا پڑتے ہیں اسی لیے تو ابھی اصلی جنگ نہیں لڑی مگر جب رخصت آخر کے لیے بیمار بیٹے کے پاس آئے تھے تو پورا بلد زخم میں ڈوبا ہوا تھا بابا یہ ہوا کیا ہے ابھی حسین لڑنے نہیں ہے ابھی خالی لاشیں اٹھانے جاتے رہے حسین زمیاء میں لڑنے کے بعد تو یہ جس پتہ جانے کتنے ہزار زخم لگیں گے کتنے تیر لگیں کتنے پھر پھر لگیں گے زخم میں ڈوبا ہوسین ایک ایک لاش کو لاتا رہا انداز الگ الگ کسی کے لاش کو کلیجے سے لگایا پیر زمین پہ کچھ رہے کسی کے ننے سے جنازے کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو ہاتھ کام رہے پیر کام رہے کسی کے جس کے ٹکڑے سمیٹ کے گھٹری بنا کے پیٹ پہ رکھ کے لے کے آئے مگر جب لے کے آئے بد دو فکریں سن لو رو لو بد کبھی کسی لاش کو لائے تو لا کے کربلا کے میدان سے جب خیموں میں لا کے رکھا تو ایک ہی جملہ کہا پربندگار تقبل بنا حضر قربان یہ قربانی دیندی تو قبول کر لے یہ قربانی دیندی قبول کر لے ہر لاشے کو رکھ کے دعا کرتے رہے قربانی دیندی قبول کر لے اصل آشور حسین کی لاش کربلا کے میدان میں پڑی ہے اب کون ہے جو اس لاش کو اٹھا کے لائے خیمیں چلے تازیانے لگے سروں سے چادریں چھڑی تاریخی پھیلی اب جو ذرا سناٹا پھیلا تو بہن بھئیہ کی لات اٹھتی ہوئی چلی لجیب مہچی ہلکی چاندی میں اٹھتی دھول میں بے گوروں کا فن لنازہ نکھائی دیا جس کا لبات بھی چھڑ چکا بے سر کا جنازہ میں سمجھا بہن دوڑ کے بھئیہ کے لاش پہ خود کو گرانے گی مگر بہن آگے بڑھی باوقار قدموں سے چلتی ہوئی علی کی بیٹی بڑھی گھٹنے توڑے زمین پہ گھٹنے رکھے کامتے ہاتھوں سے ہستین کی لاش و ماسی دن بھر جس نے ساری قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کی مالک اپنے غزق گناہ غلام کی قربانی اپنی اس کنیز سے قبول فرمالے اللہم تقبل منی حال القربان یہ بنت فاطمہ ہے جو لخت جگر علی کی قربانی دے رہی ہے وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيَمْ قَلِبُوا عَلَى الْعَانَةُ اللَّهُ مَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم مَتَقْبَلْ مِنَّا اِنَّكَانْ تَسْفِمُ الْعَلِيمِ بَرْوَجَگَار محمد و علی محمد علیہ السلام کے تذکروں کے توفیل میں ہمیں جو عجر و ثواب ملا ہے اسے ہم پھر محمد و علی محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں اور اس سے جو مزید ثواب ملے وہ مرہوم الہاج سید خدیر حسن ابن سید حسن مرہوم کی وہ کو ہدیہ کرتے ہیں انہی کی سال سما کے مدلس ہے ایک بار سور رحم اور تین بار سور توحید کی تلاوات اس مدلس کے ثواب کے ساتھ ہدیہ فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق الزہر و عبیہ و عبیہ و عبیہ و عبنیہ فروردگار ہماری تمام چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو غلطیوں کے باوجود قبول کریں ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو محف فرما دیں بحق کے بیمارے کرولا ہمیں ہماری جسمانی روحانی بیماریوں تو شفاہ حنایت فرما مالک جو دنیا سے چلے گئے ضرورت مند ہیں ہمیں توفیر دے کہ ان کی خدمت میں ہم وہ حدیعے پیش کریں جو ان کی برزخ کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں فروردگار ہم سب کو توفیر کے حج عمروز زیارت حنایت فرما مالک یہ شیطانوں نے سازش رچ کے جو عالم انسانیت کو مٹانی کی مہم چلا اس بماری کے شکل میں معبود اس وبا سے انسانیت کو نجات دے اور جو ظالم اس وبا کے پیچھے چھپے ہوئے اور دنیا تباہ کر رہے ہیں ان کو تباہی کی بھیانک منزلوں کا شکار کر دے بارالہ اس وبا کے بہانے جو عامال خیر پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں نماز جماعت سے لے کے عزاداری تک سادشیں ان کی بدبو محسوس ہو رہی پروڑگار ان پابندی لگانے والوں کو عقل دے دے شعور دے دے تاکہ وہ اس انسانیت کو اپنے پیدا کرنے والے کی بارگوہ میں جانے دیں معبود ان پابندیوں سے ہمیں نجات نائت فرما بارالہ عزاداری تیرا وعدہ ہے وہ رکنے والا نہیں ہے مگر معبود ہر دور میں عزاداری کے حالات بدلے ہیں اب ان حالات میں جو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے معبود اس فریضے کو عدا کر کے ہم عزاداری کے احتمام کی توفیق نائت فرما معبود ہمیں شعور کے ساتھ جذبات کے بقابو ہوئے بغیر بصیرت اور شعور حق خدا کا خیال رکھ کے عزاداری کی توفیق نائت فرما حتباتِ عالیات کی حفاظت فرما براجِ تقلید کی حفاظت فرما زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنوت فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے متوجہ ہے زیارت اسلام علیکم یا عبا عبداللہ اسلام علیکم یا ابن رسول اللہ اسلام علیکم جمین شہدائی کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا غریب الغرباء اسلام علیکم یا معین الزعفاء والفقراء اسلام علیکم یا شمس السموس اسلام علیکم یا نیس النفوس اسلام علیکم یا عبا الحسن علی بن موسى الرزا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا مولانا صاحب الاسب الزمان اسلام علیکم یا خليفة الرحمن اسلام علیکم یا شریف القرآن اسلام علیکم یا امام دنس بالجان حجل اللہ تعالی فرجك وسحل اللہ تعالی مخرجك وظهورك اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلیلہ محمد وآلہ محمد وآلہ